یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے کہ جس دھرتی پر ہم نے آج تک کبھی سیریز نہیں جیتی ہے آج ہم وائٹ واش کرنے کے کگار پہ ہیں پہلا سوال کیا ہم وائٹ واش کر پائیں گے اور کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ وائٹ واش ٹیم انڈیا کے لیے اور آنے والے ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے لیے I think جیت تو ویسے بھی بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اس سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں پتہ نہیں بجٹ کیا ہے یا کیسا ہے میں اتنا سمجھدار نہیں ہوں لیکن اتنا ضرور کہوں گا انڈیا ٹیم کا بجٹ بہت اچھا چل رہا ہے انڈیا ٹیم بہت بڑیا کھیل رہی ہے ہاں اگر ایک ٹی ٹوینٹی ایسا کھیل ہے کہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ آپ پوری ہر میچ جیت سکتے ہیں بڑا میچ میں تھوڑا سا موقع مل جاتا ہے یہاں پر ایک بال کا ادھر یا ادھر ہوا تو گیم بدل جاتی ہے جیسے دو ٹائے ہوئے کسی طرف بھی جا سکتا تھا یہ اچھی ہے کسپت ہماری ہے اور پلیئر ہمارے اچھے کھیلے لیکن جب اتنے کلوز میچ چھو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میچ دوسری طرف نہ چلا جائے لیکن اتنی اچھی کرکٹ کھیلتے ہوئے نیوزی لینڈ میں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کیونکہ ان کے گراؤنڈ بڑے الگ سے ہیں ایزی نہیں ہے وہاں کھیلنا اور ایجسٹ کرنا اور جتنی تعریف کی جائے ٹیم کی کم ہے کیونکہ کس طرح کرکٹ کھیل رہے ہیں بہت ہی بڑیا مبارک دینا چاہیے اور کہہ سکتے ہیں نیا سال بڑی خوشیاں لے کے آیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وائٹ واش ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اور کیونکہ جب کونسلیں بلند ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور انڈین ٹیم کے پاس ایسا موقع ہے اور اس میچ پہ ایکسپیرمنٹ جادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جب آکڑوں کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ سو سال تک باتیں ہوتی ہیں تو میں کہوں گا کہ آج سب سے بہتر ٹیم کھیلنی چاہیے اور وائٹ واش ہونا چاہیے اچھا کھیل رہے ہو جیت کے آوگے تو اس کی چرچہ ہمیشہ ہوتی رہے گی پاسے پاجی بھی ایک فانٹیسی کرکٹ سیریز کے برینڈ امبیسجر ہیں اور اگر آپ بھی فانٹیسی کرکٹ کھیلتے ہیں تو ایک چیز یہاں پر ٹپ کپل پاجی نے پہلے ہی دے دیا ہے کہ اس میچز میں ایکسپریمنٹ نہ کریں یعنی کہ ٹیم انڈیا پچھلے میچ میں جس لیون کے ساتھ کھیلی ہے اسی کے شاید اتریں گے تو آپ اپنی ٹیم بھی اسی حساب سے بنائیے گا لیکن پاجی اگلا سوال یہ سیریز اپنے آپ میں ہیں وائٹ واش اپنے آپ میں ہیں سب سے امپورٹن چیز ہم کتنے تیار ہیں ورلڈ کپ کے لئے دیکھیں اگر اپسی کرکٹ کھیلیں گے تو آپ تیاری تو بہت ہی بڑی ہے سب سے اچھی بات انڈیا ٹیم کی پچھلے دو چار پانچ سال میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بھی اتنے پلیئر ہیں اگر یہ سب نہ بھی کھیلیں تو بھی ہماری ایک اور ٹیم بن سکتی ہے ایسا کبھی ہم نے اپنی کرکٹ کی بارے میں سوچا نہیں تھا آپ اب ایکسپریمنٹ کرتے ہیں یا آپ کسی ایک پلیئر کو ریسٹ دیتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم یہی سوچتے ہیں آپ جس کو ایکسپریمنٹ کہہ رہے ہو پا جی اگر میں رشب پانچ کے نظر یہ سے دیکھوں تو میں کہوں گا کہ آپ مجھے ڈر آ رہے ہیں ایکسپریمنٹ کے نام پہ آپ نے کبھی مجھے فیلڈر بنایا کبھی وکیٹ کیپر بنایا کبھی نمبر چار کھلایا کبھی نمبر چھے کھلایا آخر اگر میں رشب پانچ ہوں اور میں اگر کرکٹ کا اگلا بڑا چیز ہوں جیسے خود ویرات کولی کہتے ہیں تو میں آخر اس ٹیم میں کر کیا رہا ہوں دیکھیں یہ سب سے زیادہ رسپونسیبیلٹی پانچ کے اوپر ہے رشب پانچ بہت ٹیلنٹڈ ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن جب آپ کو موقعیں ملتے ہیں چاہے آپ کو نمبر ایک پہ آج موقع ملے یا نمبر دس پہ ملے آپ کو پرفارم کرتے رہنا ہے ایک سمیں ایسا تھا جب بل کپ کھیل رہے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ راہل کو اتنا موقع کیوں دیے جا رہا ہے نمبر ایک پہ بھی بیٹنگ کی نمبر پانچ پہ بھی بیٹنگ کی یہ کرکٹ آج کی جو کرکٹ ہے اس میں موقع دوبارہ ملیں گے پانچ کو بھی لیکن ہر موقع کو پکڑ کے رکھنا اور وہاں پر فتح پانی بہت ضروری ہے میں یہ کہوں گا کہ ڈس ہارٹن نہیں ہونا چاہیے رشب پانچ کو اور یہ کہنا چاہیے ابھی میرے میں کرکٹ موقع ہے ملے گا اور میرے میں بہت کرکٹ ہے پروو پیپل رونگ ان پوزیٹیو بے تو مطلب میں اب رشب پانچ اگر ہوں تو میں یہ مان کے چلوں کہ میں ورلڈ کپ 50 اوورز میں میں مہندر سنگھ دھونی کا سیکنڈ وکیٹ کیپر ہوں ٹیسٹ رکیٹ میں میں ریدیمان ساہا کا سیکنڈ وکیٹ کیپر ہوں اور اب ٹی ٹوینٹی میں میں کئیل راہل کے بعد سیکنڈ وکیٹ کیپر ہوں مجھے وہ کہنا بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ سنیل گاوازکر کہا کرتے تھے کہ اگر سو بنانا ہے تو بیس پہلے بناو پھر پچیس بناو پھر چالیس بناو پھر ساٹھ بناو اور رشب پاند کو بھی یہی اتنا لمبی سوچ نہیں رکھنی چاہیے یہ ہونا چاہیے کہ اگلے دس میچز پانچ میچز مجھے کس طرح کھیلنے ہیں اس کے بعد کیسے کھیلنا ہے کیونکہ ابھی سے آپ 50 اوور ورلڈ کپ کی بات کریں گے نہیں ابھی آپ یہ سیریز ختم کر کے آئیے اس کے بعد آئی پیل کھیلیں گے آپ اس کا سوچئے کیونکہ وہاں پر آپ سب کچھ ہے اپنی ٹیم میں اس کے بعد آپ کے پاس ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی آئے گا اگر آپ بہتر کھیلیں گے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں اپنی اپروچ کو ٹھیک کرنا ہوگا اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا ہوگا تو کیا کئیل راہول آپ انڈوز کرتے ہیں کہ اس ٹیم کے بیلنس کے لیے اور اس کے اپنے کرنٹ فارم کے لیے کیونکہ یہ کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ اکٹوبر تک کئیل راہول کا فارم اسی طریقے سے چلے گا بہت کیا کئیل راہول اس ٹیم میں بطور وکیٹ کیپر بیلنس کے طور پر فٹ نظر آتے ہیں بلکل آتے ہیں یہ تھوڑا عجیب بھی لگتا ہے آج کے دن میں کہ ایسی ضرورت ہونی نہیں چاہیے کہ آپ کو جنون وکیٹ کیپر کھیلنا چاہیے ایسا کام راہول درابیڈ نے بھی کیا ہوا ہے کہ جب وہ انڈیا کے لیے کافی ون ڈے میچز کھیلے ہیں جب ان کو ٹیم کو بیلنس صحیح کرنے کے لیے لیکن آج کے دن میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک جنون وکیٹ کیپر ہونا چاہیے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن ٹیم مینجمنٹ کی سوچ شاید الگ ہوتی ہے ہم یہاں باہر بیٹھ کے سوچ ہماری الگ ہو جاتی ہے تو میں آج کے دن یہ چاہوں گا کہ آپ کے جنون وکیٹ کیپر کھیلنا چاہیے اور جنون بیٹھ سمن کھیلنا چاہیے یہ فٹ ان والا سیچویشن آج سے شاید پندرہ سال پہلے تھا آج کے دن میں ہونا نہیں چاہیے یعنی کہ اگر میں آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوں تو آپ راحل بیٹھ سمن کے پکش میں ہیں اور رشب پانت وکیٹ کیپر کے پکش میں ہیں یا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ایم ایس دھونی کہیں نہ کہیں سے پیراشوٹ کر کے آ سکتے ہیں نہیں اگر آپ اتنی دیر کرکٹ نہیں کھیلتے تو مجھے نہیں لگتا وہ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں لیکن ان کے پاس ابھی آئی پیل کھیلنے کا موقع ہے فارم دیکھیں گے اور سیلیکٹرز کو یہ دیکھنا ہے what is good for the country دیش کے لیے کیا بہتر ہے آہاں دھونی نے بہت سیوا کی ہے بہت بڑیا کرکٹ کھیلی ہے اور جب آپ کہتے ہیں کہ اس قادار پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ چھے چھے مہینے میچ نہیں کھیلیں گے تو آپ ڈاؤٹ سب کے مند میں چھوڑ رہے ہیں تو کرکٹ میں جب ڈاؤٹ چھوڑتے ہیں تو چرچائیں زیادہ ہوتی ہیں اور چرچائیں زیادہ ہونی نہیں چاہیے پر پا جی اب ہم کومبینیشنز کی بات کر رہے ہیں ایکسپیریمنٹ کی بات کر رہے ہیں کب تک ٹیم انڈیا کو ایک سیٹل کومبینیشن میں کھیلنا چاہیے کیونکہ یہ سارے انجرڈ ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ چار مچ لگا سار جیت کے کی ٹیم انڈیا کا ایک سیٹ کومبینیشن آ رہا ہے کیا یہ بھرم ہے نہیں کوئی بھرم نہیں ہے کہ آپ کے پاس آج اتنے پلیئر ہیں اور یہ اچھا ہے میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ ایکسپیریمنٹ جیسا مرچیک کیجئے اگر کرنا ہے لیکن اب میچ جیتنے سے پہلے نہیں ایکسپیریمنٹ کا سوچ سکتے میچ جیتے ہیں ایکسپیریمنٹ ہوتے رہیں گے جیسے آج ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ لگاتار چار مچ جیتے ہیں کیا پانچوان جیت سکتے ہیں یہ ایکسپیریمنٹ نہیں ہونے چاہیے لگاتار آپ میچ جیتے ہیں اور آپ کی ٹیم خود بخود بندنا شروع ہو جائے گی تو ایکسپیریمنٹ ہار سے نہیں آتا جیت سے آتا ہے لیکن اگر جیتے ہی رہیں گے تو نئی چیزیں ایکسپیریمنٹ کیسے کر پائے آپ ایک پلیئر کو دیجئے آپ پانچ پلیئر کو ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتا اور انجریز ہو رہی ہیں اس کے اوپر تو آپ ایکسپیریمنٹ نہیں ہو رہا جب انجری ہوتی ہے نیا پلیئر آتا ہے وہ جگہ اپنی بناتا ہے اور اگر جگہ بنا لیتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ سئی پلیئر ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھو اور انجریز سے دور بھاگو کیونکہ جب انجریز آتی ہیں تو دوسرے پلیئر کو موقع ملے گا وہ کیوں چھوڑے گا کوئی بھی ہو آپ کسی پلیئر کی بات کرو جب وہ انجریز سے واپس آتا ہے تو اس کو سمیں لگتا ہے واپس ٹیم میں آنے کے لیے شکر دھون کی بات کیجی آج بہت بڑیا پلیئر ہے لیکن اگر دوسرے پلیئروں نے اتنا سٹیبلش اپنے آپ کو کر لیا آپ کے راحل کی بات کرو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ نہیں ابھی پرانے کرکٹر آگے آپ واپس جاؤ مجھے نہیں ایسا لگتا تو یعنی کہ آپ نے چوٹو کی بات کری تو میں کیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاردیک پانڈیا کو کپل دیو کا ٹیگ اتنا بھاری پڑ گیا کہ اب وہ انجرڈ ہیں اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب اور کیسے واپس آئیں کوئی ٹیگ کا نہیں ہوتا انہوں نے خود اپنے آپ کا دھیان رکھنا ہے ہاردیک پانڈیا ہم جانتے ہیں کہ ان میں بہت ٹیلنٹ ہے بہت ability ہے بس یہی کہیں گے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھو آج کے دن آپ بہت زیادہ کرکٹ کھیل رہے ہو اپنی باڈی کو پہشچانو the day you realize who you are i think that's the success come تو اس لیے ہاردیک پانڈے کو بھی اپنے آپ کو بچانا ہے چاہے بھبنیشور ہو چہر ہو کوئی بھی ہو اپنی باڈی کو پہشچانو اور اس کے اوپر محنت کرو کیونکہ ٹیلنٹ کی آج کوئی کمی نہیں ہے ہندوستان میں دو سوال بہت ضروری ہے آپ سے پوچھنے آخری یہ دو سوال کیا شیوم دوبے ہاردیک پانڈیا کی جگہ پوری کر سکتے ہیں اس ٹی ٹوینٹی سیٹ اپ میں کسی کی جگہ کسی نے پوری نہیں کرنی اپنی جگہ بنانی ہے آج شیوم دوبے کو موقع ملا ہے اور اس کو اپنا ٹیلنٹ دکھانا ہے جتنی بھی جھلکی نظر آتی ہے اس میں ٹیلنٹ تو بہت لگتا ہے باقی اس کے اوپر محنت کرے گا ٹیم ورک ہوگی اور جب منیجمنٹ سوچتی ہے کہ ہاں ہیز ای رائٹ ممبر آف دی ٹیم تو مزہ آتا ہے سننے کے لیے لیکن جس جس کو موقع ملتا ہے اگر وہ پرفارم کرتا ہے تو پھر یہ ایک اچھا پریشر لگتا ہے مجھے نیگٹیو نہیں ہے پوزیٹیو ہے کہ ہمارے پاس آج ایسے پلیئر ہیں کہ کسی دیکھ آپ دیکھیں اشوین کو موقع ہی نہیں مل رہا ایسا پلیئر جس نے پندرہ سیریز میں ایسا کرکٹ کھیلا کہ کبھی دنیا میں کسی نے نہیں کھیلا تو آپ کے پاس ایسے پلیئر ابھی ہیں تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس پلیئر ہیں ایک آخری سوال ساؤت آفریقا کو کرکٹ کا چوکرز کہا جاتا ہے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید نیوزیلنڈ نے وہ تاج لے لیا ہے کیونکہ لگاتار ایک اچھے جیتا جیتا ہے میچ کو سوپر آور تک لے جانا ٹائی کرانا سوپر آور میں پھر دوبارہ ایک بار ہارنا کیا نیوزیلنڈ آر نیو چوکرز ان ورل کرکٹ اور اسیٹ بکاوز کہ ہمارے بولرز اتنے اچھے ہیں کہ وہ ان کو چوک کر دیتے ایسا نہیں ہے دیکھیں نیوزیلنڈ کی کرکٹ انہوں نے ہمیشہ اپنی کرکٹ اپنی حالات اور سیچویشن سے بہتر کھیلی ہے شاید ان کے پاس ایسا ایسی ٹیم کبھی بنی نہیں کہ وہ ہر ٹورنمنٹ جیس سکے لیکن حالی میں دیکھیں تو نیوزیلنڈ کی کرکٹ بہت بڑیا آئی ہے وہ کیپٹن کے دوارہ یا ان کی ٹیم اس طرح بن چکی ہے تو میں نہیں کہوں گا چوکر ہے یہی اگر ایک گیند اس طرف جاتا تو آپ کہہ سکتے ہیں انڈین ٹیم کا ٹاگ چوکر کا دے سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا یہ سمیں آتا ہے جب آپ ہارے ہوئے میچ جیتے ہیں اور جیتے ہوئے میچ ہارتے ہیں جنریلی نیوزیلنڈ بہت زیادہ تاریف کرتے ہیں سب لوگ ان کے سپیرٹ آف کرکٹ کی لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ نائز گائز دونٹ فینش لاسٹ فلحال نیوزیلنڈ لاسٹ ہی فینش کر رہا ہے بھر امید یہ ہے کہ آخری ٹی ٹی ٹوینٹی میں ایک اچھا مقابلہ کھیکنے کو ملے گا ہوپفولی ہات ٹرک آف سپر آورز بھی شاید دیکھنے کو ملے گا لیکن پا جی ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈیا وائٹ واش کرے اس سیریز کو 5-0 سے جیتے اور سب سے امپورٹنٹ وہ جو چھوٹے چھوٹے گیپس ہیں ٹیم انڈیا کے لائن اپ میں اس کو پورا کر سکے پوسٹ میچ میں کپل پا جی ہمارے ساتھ فیر سے ہوں گے آپ کے پاس جو سوال ہے وہ سب آپ ہمیں بھیجے کپل پا جی اس کا جواب دیں گے چاہے وہ انڈیا ٹیم سے ہو مہندر سنگھ دھونی سے ہو کسی کی واپسی سے ہو کچھ بھی ہو کپل پا جی اور ہم سب واپس آئیں گے پوسٹ میچ میں یہ ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے